مازی کا حصہ بن جانے والی سابق ادکارہ سائرہ خان جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سلور سکرین سے کیا شاندار فنی ادکاری کی بدولت اس ادکارہ نے فلموں کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی کام کیا بیٹی جیسے لازوال ڈرامے سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی سائرہ خان نے صفحہ اول کی ادکارہوں میں خود کو شامل کیا کم وقت میں لا تعداد کامیابیاں حاصل کرنے والی سائرہ خان نے کریئر کے عروض پر شو بیس کو خیر آباد کہا اور گمنامی کی نظر ہو گئیں آخر ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا جس کے باعث انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا آج کل کہاں اور کے سال میں زندگی بسر کر رہی ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کہا ہے وہ شانہ شوقت جس کے لیے آپ نے میرے ماں کو ہمیشہ چھوٹے خانان کی سمجھا کہا ہے بھئی سائرہ خان جنوبی پنجاب کے شہر زلہ مظفرگڑ میں پیدا ہوئیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش ملتان کی ہے جس میں کوئی صداقت نہیں سائرہ جب آٹھ سال کی تھی تو ان کے گھر والے مظفرگڑ سے ملتان منتقل ہو گئے سائرہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اسی لیے وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھی سائرہ کے خاندان میں سے کسی کا بھی شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ آدھکاری کا شوق لے کر پیدا ہوئیں جس عمر میں لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں اس عمر میں سائرہ شیشے کے سامنے آدھکاری کر کے اپنے شوق کا دم بھرتی تھی ان کا ہر طرح کی سرگرمی میں دل لگتا تھا سوائے پڑھائی کے ان کے دیگر بہن بھائی پڑھائی کے معاملے میں تیز تھے لیکن سائرہ کی پڑھائی کے ساتھ نہیں بنتی تھی انہوں نے جیسے تیسے کر کے جناتیں پاس کی اور میٹرک تک پہنچ گئیں جب انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ ریزلٹ خراب آنے پر ان کے والدین انہیں بری طرح سے ڈانٹیں گے چنانچہ والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے سائرہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ملتان سے سیدھا لاہور چلی آئیں ان کا لاہور میں کوئی نہیں تھا لیکن وہ ان سب باتوں سے مبررہ تھی سائرہ خان کے حوالے سے جتنی بھی معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس کے مطابق ایک تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ملتان میں موجود اپنا گھر چھوڑ کر لاہور آئیں جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹی کو اداکاری کا شوق ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کا شوق پورا کرنے کے لیے انہیں لاہور لے آئے چونکہ سائرہ خان نے آج تک اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اسی لیے ان سے جڑی معلومات کے ذرائع ایک سے زائد ہیں جس کی وجہ سے ان معلومات کے مصدقہ ہونے پر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی انٹرنیٹ کے معلومات کے مطابق جب سائرہ لاہور آئیں تو ان کی ملاقات سٹوڈیو کے مالک سے ہوئی کیونکہ وہ لاہور میں اکیلی رہتی تھی اور یہاں پر رہنا چاہتی تھی تو انہوں نے معاشقہ مانے کے لیے سٹوڈیو مالک سے کہا کہ انہیں ملازمت کی اشتر ضرورت ہے وہ ہر طرح کی جاب کیلئے تیار ہیں سٹوڈیو مالک نے جب سائرہ کی خوبصورتی کو دیکھا تو اسے کیش کروانے کے لیے ان کا فوٹو شوٹ کر آیا ایک پورٹ فولیو بنوا کر انڈسٹری میں بھیجا جس پر انہیں اشتہارات میں کام کرنے کا موقع ملا بھائی یہ تم نے کیا کیا اس خاندان کے لوگ ابھی ہماری ماں کی کہانی کو نہیں بھولے دیں اور تم نے مدیہ سے شادی کر کے وہی خلطی کی جو بابا جانی سے ہوئی تھی سائرہ اپنے گھر سے عدکارہ بننے کے خواب لے کر نکلیں تہم اب زندگی انہیں اس خواب کی تعبیر کی طرف لے جا رہی تھی جس کا خواب انہوں نے چھوٹی عمر میں دیکھا تھا سائرہ خان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں جلد ہی پہلی فلم میں کاسٹ کر لیا گیا انہوں نے جس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا وہ کوئی اور نہیں لیجنڈریز سید نور تھے جو اس وقت فلم گھونگٹ بنا رہے تھے اس فلم میں انڈسٹری کے میگا سٹار کاست تھے ریشم، شان، نغمہ اور اندلیب جیسے دیگر بڑے ناموں کے سنگ میں سائرہ خان کو اپنی عدکاری کے جلوے بکھیرنے کا موقع ملا سائرہ خان کے پہلے ہیرو پاکستانی قومی ٹیم کے سابق کپتان محسن خان تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پاکستانی اور بھارتی فلموں میں کام بھی کیا سائرہ خان نے بھلے ہی اس فلم میں سائٹ رول کیا لیکن ان کی اداکاری لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی فلم انڈسٹری میں شاندار ڈیبیو کرنے کے بعد انہیں ڈائریکٹرز کی جانب سے ایک کے بعد ایک فلم میں کاسٹ کیا جانے لگا انہیں ایک فلم نے رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا گھونگٹ فلم کی کامیابی کے بعد سائرہ خان کو ہدایتکار سنگیتہ نے اپنی فلم ڈریم گرل میں انتہائی اہم رول کے لیے کاسٹ کیا ڈریم گرل سنگیتہ کی بطور ہدایتکارہ پہلی فلم سوسائٹی گرل کا پارچو کہلائی جس میں انہوں نے غلام مہیدین کے ساتھ بطور ہرون کام کیا اس فلم نے سینما گھروں میں خوب بزنس کیا جس کے وجہ سے سنگیتہ بطور ڈائریکٹر خود کو منوانے میں کامیاب رہی انیس سو ستانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ڈریم گرل میں سائرہ خان نے وہی کردار کیا جو سوسائٹی گرل میں اداکارہ نشو بیگم نے انہیں بھایا تھا سنگیتہ نے سائرہ خان کو اپنی فلم میں اس قدر انتہائی اہم رول دے کر جرت مندی کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ انڈسٹری میں بلکل نئی تھی فلم بینوں نے انہیں ایک فلم میں کام کرتا دیکھا تھا لیکن سنگیتہ اس بات سے واقف تھی کہ سائرہ بہترین اداکارہ ہیں اور نشو بیگم کے کردار سے انصاف کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں گھونگڑ کی طرح ڈریم گرل میں بھی سائرہ خان کی اداکاری کو بے حج سراہا گیا اس کے بعد انڈسٹری کے دروازے کھلتے چلے گئے اور انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا سائرہ خان کی دیگر فلموں میں احساس عشق زندہ رہے گا ہم کھلاڑی پیار کے ایک جنون جنگل کوئن سمیت دیگر شامل ہیں میں خوبصے کہہ دوں گی آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کالیج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سائرہ خان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں فلموں میں کام کرنے کے بعد ڈراموں میں بھی اداکاری دکھانے کا موقع ملا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کی بہترین ایننگز ٹی وی پر کھیلی اور پہچان بنائی جو آج تک مٹ نہ سکی سائرہ خان نے ٹی وی کا آغاز 1997 میں ڈراما پرندہ سے کیا جسے دیکھنے والوں کے جانب سے خوب پسند کیا گیا ساملی سالونی سائرہ خان نے اس ڈرامے میں شاندار کردار نگاری سے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے جس کے بعد انہیں پی ٹی وی کے کلاسیکل ڈراموں میں کاسٹ کیا جانے لگا جس میں قابل ذکر ڈراما بیٹی ہے یہ وہ ڈراما تھا جس نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی تھی بیٹی جیسے انتہائی نازوک اور محبت بھرے رشتے پر مبنی اس ڈرامے میں سائرہ خان کا اہم رول تھا جس سے انہوں نے اس قدر شاندار طریقے سے نبھایا کہ وہ ان کی پہچان بن گیا انہوں نے جس طرح اس ڈرامے میں بیٹی کا کردار ادا کیا وہ دیکھنے والوں پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا یہی وجہ ہے آج بھی سائرہ خان اس ڈرامے سے جانی جاتی ہیں سائرہ خان کا کریئر شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا وہ فلموں اور ڈراموں میں کام کر رہی تھی ان کی بڑی فین فالونگ تھی جو ان کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب رہتی تھی سائرہ خان کے لیے زندگی اس طرح خوشکوار تھی وہ شو بیز میں مزید کام کرنے کی خواہش رکھتی تھی لیکن پھر ایک دن ان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا جو انہیں شو بیز کی رنگینیوں سے نکال کر گمنامی میں لے گیا کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنی گاڑی چلا رہی تھی جب انہوں نے غلطی سے ایک چھوٹی بچی کو ٹکر مار دی لڑکی شدید زخمی ہو گئی سائرہ خان کو خلچا تھا کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے سائرہ خان بچی کو ہسپتال لے کر گئی اور جاتے ہوئے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر ننی بچی بچ گئی تو وہ شو بیز کی دنیا کو چھوڑ دیں گی ڈاکٹر نے موجزانہ طور پر بچی کو بچا لیا جس پر سائرہ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کا فیصلہ کیا اور جو سائرہ خان نے اپنے شاندار فنی کریر کو اللہ کے ساتھ کیے وعدے پر قربان کر دیا اور اللہ نے انہیں بہترین سے نوازا سائرہ خان شو بیز چھوڑنے کے بعد انتہائی خوزگوار زندگی بسر کر رہی ہیں وہ لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ پیراغون سوسائیٹی میں رہائش پذیر ہیں ان کے شوہر بزنسمن ہیں جس کی وجہ سے انہیں مالی طور پر مشکلات کا سامنا نہیں اللہ پاک نے انہیں تین بچوں سے نوازا جو سوسائیٹی کے مہنگے ترین سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سائرہ خان کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی وہ اپنے گھر میں دعوتیں تبلیغ کا کام کرتی ہیں وہ اپنے اردگرد موجود گھروں میں جا کر اس حوالے سے بات کرتی ہیں انہیں سوشل پلیٹ فارمز پر بھی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے عام طور پر وہ ادکار آئیں جو عروش پر کریئر کو خیر آباد کہتی ہیں وہ کچھ سالوں بعد دوبارہ انڈسٹری جوائن کر لیتی ہیں لیکن سائرہ خان نے ایسا نہیں کیا انہیں متعدد بار بھاری پہ شکش کی گئی وہ فلم اور ڈرامے میں کاسٹ ہو جائیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور باقی ماندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی اور اپنے شہر اور بچوں کے ساتھ گزار دی یہی ایک آئیڈیل لائف ہے جس میں نہ صرف دین کو ساتھ لے کر چلا جائے بلکہ پوری دنیا کو بھی احسن انداز میں آگے بڑھایا جائے تاکہ کسی شخصیت میں کسی قسم کا ادم توازن پیدا نہ ہو سکے کیا آپ کو شرماتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ ساول میرا بیٹا ہے کہتے کہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا وہ پاگل ہے موسیقی موسیقی موسیقی